اسلام علیکم ویڈیو میں بہت بہت بڑی کنفیجن ختم کرتے ہیں میں نے پہلے سے بھی اس پر ایک ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے لیکن آج اس سے بھی ایک زیادہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی کنسپچول چیز ہے بہت ہی زیادہ کنسپچول چیز ہے وہ یہ ہے کہ سینٹریول اگر پلانٹ میں نہیں ہے تو پھر ڈیویجن کس طرح سے ہوتی ہے بہت زیادہ کنفیجن ہے آپ کو سرف کرو گے تو بھی آپ کو گوگل سے مشکلات آپ کو مطلب زیادہ مل جائیں گی کنفیجن آج ختم کرتے ہیں چھوٹے سے ویڈیو میں تو غور سے سنیں چاہے آپ ایف ایسی کے ہے یا ایڈوانس کے ہے جو بھی ہے یہ آپ کے لئے سمجھنا ناظمی ہے سکرین پر آپ کے سامنے دو سل ہے ایک انیومل سل ہے اور ایک پلانٹ سل ہے اگر میں آپ کو سینٹریول کے بارے میں توڑا سا بتاؤں سینٹریول پر میرا پورے ویڈیو لیکچر موجود ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ سینٹریول گلاس کی طرح ایک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے گلاس چونکہ ایک طرف سے بند ایک طرف سے کھلا ہوا ہے یہ دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے ٹیوبز ہوتے ہیں یہ جو گلاس بنا ہوا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ٹیوبز ہوتے ہیں اس طرح سے مطلب اگر میں آپ کو ایک یہ جو سرخ سرکل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ کو میں دکھاؤں یہ ایک ٹیوب ہے یہ ایک لمبا سا ایک ٹیوب ہے اس ٹیوب کا نام کیا ہے مایکرو مایکرو ٹیوبیول مایکرو ٹیوبیول یہ ایک ٹیوب ہے اسی طرح یہاں آپ کو بہت سارے ٹیوبز ملیں گے بہت سارے ٹیوبز آپ کو ملیں گے بہت سارے ٹیوبز آپ کو اس طرح سے ملیں گے وہ 93027 اس کی آج ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ڈسکس کر رہی نہیں رہے یہ سارے کے سارے ٹیوبز اس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ٹیوبز ہیں تو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ ٹیوبز مل کر کے ایک سنگل ٹیوب بنا گئے یہ آپ کا سینٹریول ہے یہ آپ کا سینٹریول ہے اب سینٹریول کے اندر چھوٹے 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 پائپز ہیں اور اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے پائپز مل کے ایک سنگل پائپ بنائے گا ایک سنگل گلاس بنائے گا اس کا نام ہے کیا سینٹریول اچھا اب انیمال سل کی طرف آتے ہیں جب انیمال سل کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کا سینٹریول یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ آپ کا سینٹریول یہاں پہ پڑا ہوا ہے دیوائیڈ ہوگا ایک اس طرف جائے گا اس طرف جائے گا جب سلوائیڈ ہوگا تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر کروموسوم بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کروموسوم بھی پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کے لئے آپ کے آسانی کے لئے بس یہ کروموسوم لکھ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ سینٹریول کے اندر سے یہ جو انیمل سال ہے اب غور سے دیکھیں انیمل سال میں سینٹریول سے تین طرح کے دھاگی نکلیں گے ایک دھاگہ جو ہے وہ سینٹریول سے نکل کے کروموسوم کے ساتھ اٹھے چھو گا ٹھیک ہے کروموسوم کے ساتھ اٹھے چھو رہا ہے یہ ایک طرح کا دھاگہ ہے ٹھیک یہ ایک طرح کا دھاگہ ہے دوسرا جو دھاگہ ہے وہ کس طرح کا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بھی سینٹریول سے نکلتا ہے لیکن وہ کروموسوم کے ساتھ نہیں ملتے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ دیکھو یہ دوسرے طرح کا دھاگہ ہے یہ دوسرے طرح کا دھاگہ ہے اچھا یہ بھی مایکروٹیبیول کا ہی دھاگہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہے پولر مایکروٹیبیول اور دوسرے کا نام ہے کینٹوکور مایکروٹیبیول اور نام کی بھی اجزورت نہیں ہے نام بھی میں آپ کو نہیں بتا ہوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں نے بتا دیا تھرڈ قسم کا جو دھاگہ نکل رہا ہے تھرڈ قسم کا جو دھاگہ نکل رہا ہے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آئیں گے ایسے 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 چھوٹے 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 یہ یہاں سے نکلیں گے سینٹریول سے ان دھاگوں کا نام کیا ہے ایسٹرل یہ بہت ہے ایسٹرل ایسٹرل میکرو ٹیوبیولز تو سینٹریول سے انیمل سل کے اندر تین طرح کے دھاگی نکل رہے ہیں ایسٹرل میکرو ٹیوبیول جو ہے اس کو آپ سپنڈل فائبر نہیں کہہ سکتے ہیں باقی جو لمبے لمبے داگے ہیں ان کو آپ سپنڈل فائبرز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ سپنڈل سپنڈل فائبرز آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہوگا کیا کہ یہ جو سپنڈل فائبر ہے وہ ان کروموسومز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے مثال کے طور پر یہ آپ کا سل ہے this is your cell یہ آپ کا سل ہے تو الشل کے اندر کیا ہوگا کہ یہ اللہ جو کروموسوم ہے اس طرف آئے گا یہ کروموسوم اس طرف آئے گا یہ کروموسوم اس طرف آئے گا ان کی از پاس کیا بنے گا نوکلیس بنے گا اور یہاں سے یہ ایک نوکلیس بنے گا بس اتنا سا کردار ہے اب دیکھو اب دیکھو اب دیکھو وہ تو دو طرح کے سپنڈل فائبر کا تو ڈیوٹی ختم ہو گیا ٹھیک ہے پولر پولر والی جو کائنٹوکور والے دھاگیے تھے گرین اور بلو کلر کے جو دھاگے تھے ان کا کردار ختم ہوا گرین اور بلو کلر کے دھاگوں نے کروموسوم کو کینچ لیا بس بس اب بات کرتے ہیں ایسٹرل جو فائبر جو چھوٹے چھوٹے دھاگے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے کیا کرتے ہیں یہ جو سیٹوپلازم ہے یہ جو سیل میمبرین ہے انیمل سیل میمبرین ہے یہاں سے اس کو پنچ انورٹ کی طرف اس کو پنچ کر دے گا اندر کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو اندر کی طرف پنچ کر دے گا تو ہوگا کیا کہ یہ جو آپ کا سیٹوپلازم ہے یہ سیٹوپلازم ڈیوائٹ ہو جائے گا سیٹوپلازم کی ڈیویزن میں سیل میمبرین کا اس طرح سے پنچ ہونا پنچ ہونا اور آخر کا سیل میمبرین بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سیل میمبرین مل جائیں گے یہ سیل میمبرین یہاں اس طرف مل جائے گا درمیان اور یہ سیل میمبرین اس طرح مل جائے گا تو بالاخر ہمارے پاس وہ جو سائٹو پلازم ہے وہ تقسیم ہو جائے گا سائٹو پلازم ڈیوائیڈ ہو جائے گا جب آپ کا سائٹو پلازم ڈیوائیڈ ہو گیا اس کو تو سائٹو کائنیسز تو سائٹو کائنیسز میں کردار کس کا ہے وہ ایسٹرل مایکرو ٹیویول کا ہے اور یہ سینٹریول یہاں پر انیمل سل کے طرح آپ نے دیکھا اب دیکھو اب اگر آپ پلانٹ سل کے طرف آئیں گے تو پلانٹ سل کو بھی یہ دو چیزیں چاہیے جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے میں سٹار لگا رہا ہوں یہ دیکھو سٹار لگا رہا ہوں سیپریشن آف کروموسوم اور ڈیویجن آف سائٹو پلازم یہ دو چیزیں تو آپ نے انیمل سل کے اندر دیکھ لیے کروموسوم سپریٹ بھی ہوا ایک طرح کے داگونے اور ڈیویجن سائٹو پلازم ڈیوائیڈ بھی ہوا وہ ایسٹرل سے ہوا پلانٹ کے اندر جو پہلا ہے سیپریشن آف کروموسوم وہ اسی طرح سے ہوگا وہ اسی طرح سے سپنڈل فائبر آئیں گے ٹھیک ہے کہاں سے آئیں گے سنٹریول نہیں ہے دیکھیں پلانٹ کے کیس میں یہاں پر ایک علاقہ ہے سیمیلر ریجن ہے سیمیلر ریجن ہے اس کے اندر سنٹریول نہیں ہے لیکن سنٹریول کی طرح پروٹین یہاں پر ہے ٹیبیولن گاما ٹیبیولن پروٹین یہاں پر ہے میرے بھائی جیسے کہ یہ ٹیبیولن آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے نیچے جو ڈائیگرام میں لکھا ہے ٹیبیولن اس ٹیبیولن سے در اقیقت انیمل سل کے اندر جو ہے نا سنٹریول بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو دھاگے ہیں مایکرو ٹیبیول کے دھاگے وہ یہاں سے نکلتے ہیں ٹیبیولن سے تو میرے بھائی انیمل سل میں ٹیبیولن موجود ہے سنٹریول موجود ہے پلانٹ سل میں اس طرح کے ٹیبیولن کی طرح کا سٹکچر موجود ہے ٹیبیولن کی طرح کا سٹکچر موجود ہے لیکن سنٹریول نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے دھاگے نکل سکتے ہیں یہاں سے کیا نکل سکتے ہیں دھاگے نکل سکتے ہیں سمپوز کرتے ہیں اگر میں یہاں پر کروموسوم کا ڈائیگرام لکھتا ہوں یا پر کروموسوم بھی لکھتا ہوں پلانٹ کے اندر میں کہتا ہوں یہ کروموسوم ہے تو پلانٹ کے اندر کروموسوم کے لئے پھر سے کیا ہوگا دھاگے نکلیں گے بلکل دھاگے نکلیں گے یہاں سے آپ کا جو کانیٹوکور سپنڈل فائبرز ہے وہ بھی نکلے گا صحیح ہے جو کروموسوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو پولر ٹائپ کے وہ ہے وہ بھی یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے اب اب جو سب سے بڑا فرق ہے ایسٹرز نہیں ہوں گے پلانٹ کے کیس میں there is no ایسٹر there will be no ایسٹر پروٹین اس میں کوئی ایسٹر والا پروٹین نہیں ہے لیکن سینٹریول کا کردار کس نے آدھا کیا سینٹریول کا کردار آپ کے ٹیبلن پروٹین نے آدھا کیا سینٹریول نہیں ہے لیکن سینٹریول کی طرح کا پروٹین ضرور ہے پلانٹ میں سینٹریول نہیں ہے لیکن سینٹریول کو پیدا کرنے والا پروٹین ضرور موجود ہے وہ فائبرز بنائے گا یہ فائبرز کیا کرے گا کروموسوم کو کھینچے گا یہ تو ختم یہ تو بالکل انیمل کی طرح ہو گیا اب بات کرتے ہیں سائٹو پلازم کی ڈیویزن کا ڈیویزن آف سائٹو پلازم میں جو ہے یہاں پر آپ کو ایک اس درمیان میں اب میں اگر اس کو تھوڑا سا یہ ڈائیگرام اب دیگر کچھ ٹائم کے بعد کرموسوم تو سارے اپنے سائٹ پر چلے جائیں گے کرموسومز ادھر آئیں گے یہ کرموسوم اس طرف ایک کرموسوم اس طرف ان پر اپنا نیوکلیسز طرف بن جائے گا ان کا اپنا نیوکلیس لیکن اب اب سائٹو پلازم کی ڈیویزن میں کیا ہوگا سائٹو پلازم کی ڈیویزن میں کوئی ایسٹر نہیں ہے کوئی سگنل نہیں آے گا میمبرین آنندر نہیں آئے جائے گی یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ویکیوز آئیں گے پیارے پیارے سے ویکیوز اس کے درمیان یہاں سے گالجی جو انڈو پلازم کریٹکولم ہے گالجی باڈیز ہے وہاں سے چھوٹے 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 چھوٹے嘀س ویزیکلز آئیں گے ان ویزیکلز کی اندر دیر سارا کربائڈٹ ہوگا سیلول بنانے والا یہ جو ویزیکلز ہے نا یہ یہاں پر آرنج ہو جائیں گے یہ ویزیکلز یہاں پر آرنج ہو جائیں گے یہ ویزیکلز جو ہے یہ سیل کو ڈیوائٹ کرے گا سوری اب چونکہ سیٹو پلازم کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے ایسٹر کی ضرورت پڑی ہی نہیں تو سنٹریول کی بھی ہمیں ضرورت leaves اگر پلانٹ میں سنٹریول کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پلانٹ کو ایسٹر نہیں چاہیے پلانٹ کو کیا نہیں چاہیے ایسٹر پروٹین نہیں چاہیے پلانٹ کا جو سل ہے اس کا سائٹو پلازم ایک الگ طریقے سے ڈیوائڈ ہوتا ہے انیمل کا سل ایک الگ طریقے سے ڈیوائڈ ہوتا ہے انیمل سل کے لئے سنٹریول کا ہونا لازمی ہے کیونکہ سنٹریول کے اندر ایسٹر ہوتے ہیں اور ایسٹر سل ممبرین کو پنچ کر دیتے ہیں لیکن پلانٹ کے کیس میں سنٹریول نہیں ہے تو ایسٹر نہیں ہے تو اس میں سل ممبرین کو signal دینی کی ضرورت ہی نہیں ہے پلانٹ سل بائی فراغم پلاست اس کو بولتے ہیں فراغم پلاست یہ جو ویکیول آر بیچ میں آجاتے ہیں یہ وہ ریزن ہے پلانٹ میسے سنٹریول نہیں ہے یہ سارا سارا چیز آپ کو میں نے سمجھا دیا ہوگا آپ کو سمجھا گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ